بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیام پاکستان کی سٹوری کے اپیسوڈ دو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس اپیسوڈ میں آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گا کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو تمام ممالک نے پاکستان کو تسلیم کر لیا ماسوائے ایک ملک ہے اور وہ ملک ہمارا برادر اسلامی ملک تھا اس کے علاوہ پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ایک اور تھا اور سب سے پہلے جس ملک میں پرچم لہرائیا گیا پاکستان کا وہ اور ملک تھا اس کی کیا وجہ بنی کہ جس ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا اس میں پاکستان کا پرچم پہلے نہیں لہرائیا جا سکا اس کے علاوہ پاکستان کی مشکلات پیش آنے والی جو تھیں ان کا بھی ذکر ہوگا ناظرین 1948 میں پاکستان بیس روسامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا تو دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جیناہ شدید بیمار ہو گئے لیکن قائد اعظم محمد علی جیناہ کی کمال محبت دیکھیے کہ یہ بیماری انہیں گورنرل جنرل کی حیثیت سے پاکستان کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکی قائد اعظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھی مگر قوم کے حوصلے جوان تھے اس وقت پاکستان کو مالی مشکلات کا سامنہ تو تھا ہی مگر ساتھ ہی ستر لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کندھوں پر آ پڑا ایک اور مشکل یہ تھی کہ پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا اسی لیے برطانوی آئین یعنی کہ 1935 کے برطانوی آئین میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسی آئین کو عارضی طور پر نافذ العمل کر دیا گیا صرف اس وقت کے لیے جب تک پاکستان اپنا کوئی آئین نہیں بنا لیتا پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بن گیا سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان کو تسلیم کیا اس کا نام ایران تھا لیکن سب سے پہلے جس ملک میں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا وہ فرانس میں لہرایا گیا ایک اور اہم بات جس کو سن کر آپ کو یقیناً حیرانی ہوگی وہ یہ کہ پاکستان جب اقوام متحدہ کا رکن بن گیا تو تمام ممالک نے پاکستان کو تسلیم کر لیا مسوائے ایک ملک کے صرف ایک ملک نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جب میں آپ کو اس کا نام بتانے جا رہا ہوں تو آپ کو یقیناً حیرانی ہوگی کہ وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان انہی خطرناک حالات کے باعث محسن پاکستان پاکستان کی خدمت کرنے والے گورنل جنرل قائد آزم محمد علی جناح کو بنوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لے جایا گیا قائد آزم محمد علی جناح کراچی ائرپورٹ پر اترے تو وہاں ان کو لینے کے لیے ایک کھٹارا سی ایمبولنس بغیر نرس کے بھیج دی گئی کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اس پر کتنی افواہیں ہیں کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے کیا نواب زادہ لیاقت علی خان جو کہ اس وقت کے وزیر آزم تھے اس صورتحال سے آگاہ تھے یا نہیں کیونکہ قائد آزم محمد علی جناح کی جا ایمبولنس تھی وہ راستے میں ہی خراب ہو گئی اور قائد آزم محمد علی جناح کی بہن ان کو پورے ایک گھنٹے تک راستے میں پنکھا جھلتی رہیں یہ سب آپ کو آنے والی تیسری قیسط میں دیکھنے کو ملے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ